اس موڈیول میں ہم پروٹو سٹومز کے اندر سیلوم فارمیشن کے مختلف پیٹرن کو ڈسکس کریں گے پہلے ہے اس کے اندر شیزو سلک سیلوم فارمیشن اب سیلوم کے بارے میں پہلے بھی کچھ کہا جا سکا ہے کہ سیلوم جو ہے ایمبریونک سٹیجز میں ڈیویلپ کرتا ہے اور اس کی فارمیشن کے لیے جو سیلوم ہے اس میں میزوڈرمل سیلز جو ہے وہ سپلٹ ہوتے اور اس سے سیلوم کی فارمیشن سٹارٹ ہوگی جبکہ ڈیٹیورو سٹومز کے اندر سیلوم جو ہے اس کے اندر جب میزوڈرمل سیلز کمبائن کریں گے تو اس سے باڈی کیوٹی یا سیلوم کی ڈیویلپمنٹ ہوگی اس ٹائیگرام سے آپ دیکھیں پروٹو سٹومز کے اندر پروٹو سٹومز کی فارمیشن سٹارٹ ہو رہی ہے سینٹر میں گٹ ہے اور اس کے سائٹس پہ پاؤچیز ہیں میزوڈرمل سیلز کے اب میزوڈرمل سیلز کے پاؤچیز جو ہیں ان سے سیلوم کی فارمیشن یا باڈی کیوٹی کی فارمیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب شیزو سیلک سیلوم کیا ہے ایڈجیکٹیف فارم میں شیزو سیلک یا شیزو سیلک کا مطلب ہے وہ پروسس جس کے اندر اینیملز کے اندر ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوگی اینیملز جو کہ اس شیزو سیلک پروسس سے بنیں گے ان کو ہم کہیں گے شیزو سیلومیٹ اب شیزو سیلی نوربلی اس وقت بنتی ہے جب سیلوم میزوڈرمل ایمبریونک سٹیجز پہ میزوڈرم سپلیٹ کرے گا اس کو ہم کہیں گے شیزو سیلک سٹیج اب شیزو سیلک ڈیولپمنٹ جو ہے ایٹریبیوٹس کا ایک خاص کریکٹرنسٹکس ہے اس کے علاوہ اس میں پروٹو سٹومز کے علاوہ باقیوں کے اندر یہ ایٹریبیوٹ بہت ہی کم نظر آتا ہے لیکن کچھ ڈیٹریو سٹومز جو ہیں ان کے اندر بھی بعض اوقات ہمیں شیزو سیلک سیلوم کی فارمیشن کے کچھ اثار جو ہیں وہ نظر آ جاتے یہاں پہ آپ دیکھیں شیزو سیلک سیلوم فارمیشن باڈی ایمبریو کی شیپ ہے اور اس کے اندر ایکٹوڈرم اینڈوڈرم میزوڈرم اب یہ جو فلوڈ فل کیوٹی ہے بلاسٹو سلی اور اندر جو ایمبریونک جس کے اندر اڈلٹ میں گٹ بنے گی یا دیجسٹیو سسٹم بنے گا یہاں پہ اس کو ہم کہیں گے آرکینٹرون یا ایمبریونک گٹ اور یہاں پہ جو اوپننگ ہے that is called بلاسٹو پور اور ارلی میزوڈرمل سیلز کی پریزنٹ ہے سیکنڈ ڈائیگرام میں آپ دیکھیں یہاں پہ گٹ کی فارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یعنی یہاں پہ بلاسٹو پور کی کمپلیشن سے بلاسٹو پور جو کہ پور تھا وہ اب کمپلیٹ ہو گیا اور ایک کمپلیٹ راؤنڈ شیپ ہمیں نظر آگئی ہے بلاسٹو سلی کی ڈیولپمنٹ ہے میزوڈرمل کے سیلز نے یہاں پہ اپنے آپ کو سپلیٹ کر لیا گٹ کے اردگرد اب تھرڈ میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر گٹ کی فردر ڈیولپمنٹ ہے بعد میں اس سے ڈائجسٹیو سسٹم بنے گا سب سے باہر والی لیئر جو کہ بلو کلر کے سیلز میں ہے وہ ایکٹوڈرم ہے جس سے سکین بنے گی سیلومز کی سپلیٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ آہستہ آہستہ اڈلٹ سیلومز کی فارمیشن سٹارٹ ہو گئی تو دس اس این ایکسیلینٹ ایکزامپل آف شیزو سلیک سیلوم فارمیشن ان پروٹو سٹومز